اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم انفرمیشن زون میں خوش آمدید کہتے ہیں بھائی پوچھ رہے تھے رائے کی فصل پر تیلے کا حملہ کتنی قسم کیا ہے اور رائے کس موسم میں کاش کریں کہ اس کے اوپر تیلے کا حملہ انتہائی کم ہوتا ہے تو کسان بھائیو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں تیلے کی حملے کی قسمیں تیلہ جو ہے وہ تین طرح سے حملہ کرتا ہے اپنی ٹیوب یا نالی نما موں کو جب پودوں کے مختلف جسم کے اندر انجیٹ کرتا ہے وہاں سے خوراک کھینچ کر رس چوستا ہے تو اس سے پودہ کمزور ہوتا ہے جس سے اوورال پیداوار کم ہو جاتی ہے دوسرا بائی سگریٹنگ ہنی ڈیوز اور ڈیپوزیشن آف سوٹی مولد بائی انٹرپٹنگ دا فوٹو سنثیٹک ایکٹیوٹی جو کیڑے کے بیک سائیڈ کے اوپر دو چمنی نما کارنیکلز ٹیوب ہیں وہاں سے لیزدار مادہ نکلتا ہے جس کو ہنی ڈیوز اگریشن بولتے ہیں اس لیزدار مادے کے اوپر ایک کالے رنگ کی فنگس جا کے جم جاتی ہے جس کو سوٹی مولڈ کہتے ہیں یہ جمنے سے سبز مادہ ڈھک جاتا ہے اور خوراک بنانے کا عمل متاثر ہو جاتا ہے جس سے اوورال رائے کی پیداوار کم ہو جاتی ہے مختلف قسم کی وائرس کی بیماریاں جو ہے وہ اس تیلے کے رس چوسنے کی نظر ہو جاتی ہیں کیونکہ یہ مختلف قسم کے وائرس کو پودوں کے اندر داخل کرتا ہے جیسا کہ ٹرنپ مزاک وائرس جس سے ییلوینگ کرلنگ فولڈنگ اور جو ہے ویلٹنگ مختلف قسم کی علامات جو ہے وہ آپ کو پودوں کے پتوں کے اندر دکھائی دیں گی اب آتے ہیں کہ کس موسم میں رائے کی فصل کاشت کرنا بہتر ہے اور کس موسم میں رائے کی فصل پر رائے کا تیلہ یا مسٹر ڈیفر بہت زیادہ اٹیک کرتا ہے کسان بھئیو اگر آپ سبتمبر کے آخری پندڑ وارے اور اکتوبر کے پہلے پندڑ وارے میں کاشت کرتے ہیں تو رائے کی فصل بہت زبردست وقت پر کاشت ہو رہی ہے بیس اکتوبر کے بعد ہونے والی کاشت جو ہے وہ اس کے اوپر تیلے کا حاملہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے متفقہ طور پر ذریعی سائنسدانوں کی یہ رائے ہے بیس اکتوبر سے پہلے پہلے رائے کی کاشت مکمل کی جائے بیس اکتوبر کے بعد کاشت کیا جانے والا رائے اس کے اوپر تیلے کا حملہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اب آجائیں اس کے بچاؤ کا طریقہ مختلف قسم کے طریقے اور بچاؤ کے اعتدارک موجود ہیں ان کو تفصیل کے اندر ویڈیو لمبی ہونے سے بچانے کے لیے دیا جا چکا ہے پڑھے جا کر دعا میں یاد رکھئے گا سبسکرائب کیجئے گا اپنے چینل کو انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے ساتھ پھر ملتے ہیں